خاور مانکہ اور پی ٹی آئی وکلا کے درمیان ہاتھا پھائی وکلا نے تھپر رسیت کیے اور دھکے دیئے خاور مانکہ زمین پر گر پڑے نکاح کیس کی سماک کے دوران بھی خاور مانکہ اور پی ٹی آئی وکلا میں تلخ کلامی ہوئی جج کے چیمبر میں جانے کے بعد وکلا نے کمرہ عدالت میں خاور مانکہ پر بوتلے پھینکی پی ٹی آئی کے وکلا کی آہاتہ عدالت کے باہر نہ رباہ دی نکاح کیس دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے سیشن جج شارک ارجمن نے اسلامباد ہائی کورٹ کو قط لکھ دیا تحریر کیا خاور مانکہ نے مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا عدم اعتماد کے اظہار کے بعد اپیلوں پر فیصلہ سنانا درست نہیں ہوگا خاور مانکہ اور ان کے وکلا نے ہمیشہ سماک میں خلل ڈالنے کی کوشش کی اپیلوں کو دیگر کسی عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست دوران سماع خاور مانکہ جذباتی ہو گئے بولے قسم کھاتا ہوں بچوں کو پہلے نکاح کا معلوم نہیں تھا جب بچوں کو بتایا مجھے طلاق ہو گئی تو وہ بہت روئے میری ماں دکھ سے وفاق پا گئی بانی پی ٹی آئی نے بچوں کو دھوکا دیا فساد کے علاوہ کچھ نہیں کیا ساور مانکہ نے عدالت میں نامناسب الفاظ کا استعمال کیا جج نے کہا ہائی پورٹ کو خط لکھوں گا وہ فیصلہ کرے گی آج ایڈیشنل سیشن جج نے نکاح کیس کا فیصلہ سنانا تھا بحث مکمل ہو چکی تھی فیصلہ ہمارے حق میں آنا تھا بریسٹر گوھر کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو شبلی فراز نے کہا سیاسی طور پر بنا گئے مقدمات میں تاقیری حرب استعمال کیا جا رہی ہیں جھوٹے سیاسی مقدمات بنا کر خواتین کی توہین کی گئی ہمیں عدالتوں پر یقین ہیں ہمیں انصاف ضرور ملے گا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہم اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے توقع کرتے ہیں عدیہ ہمارے جائز مطالبات کو سنے گی بانی پی ٹی آئی اداروں اور شہرہ کے خلاف سازش کر رہی ہیں انہیں عدیالہ جیل میں ٹویٹ کی سہولت دستیاب ہے بانی کے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی چوبیس گھنٹے کے اندر تردید نہیں ہوئی وزیر اطاعت تن شرجیل انام میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی سے مطالق وزیراعظم کے خدشات غلط نہیں میں نے کل وہ باتیں کی جو بانی کے موہ سے نکلی اس شخص کو ملک کے خلاف لانچ کیا گیا مرشن بانی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سہولتکار ساکر میں ساتھ تھے انہوں نے ذاتی خواہشات پر پیسلے کیے ان کے کیے تمام پیسلے سوال یا نشان ہیں لاپتہ شاعر احمد فرہات کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی شاعر احمد فرہات کو احالہ پل سے گرفتار کیا گیا آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ باغ میں درچ ایف آئیات میں نامزد اور پلس کے حراسط میں ہیں اٹونی جنرل نے تحانہ دھیر کورٹ کشمیر کی ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی وفاقی وزیر قانون اٹونی جنرل آجی اسلامباد عدالت کے روبرو پر عدالتی کاروائی کی کورج پر پابندی کے پیمرہ نوٹفکیشن کے خلاف درخواست نے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سپارش کر دی درخواست چیف جسٹس کو بجوا دی سمات جسٹس عابد عزیز شیخ نے ایک ہی نویت کی درخواستوں پر کی اٹونی جنرل پاکستان کو موفلت کے لیے نوٹس جاری وزیراعظم شہباز شریف اور پارٹی صدر نواز شریف کی زیر صدارت بجٹ پر مشاورتی اجلاس مریم نواز اسحاق دار سمیت دیگر بزراکی شرکت بجٹ کے حوالے سے مختلی تجاویز پر اقوار عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات پر مشاورت نواز شریف کی ہدایت پر بزران اپنے محکموں کی جانت سے ممکنہ ریلیف اقدامات کی تجاویز پیش کی نواز شریف سیاسی اور انتظامی تجربے کی بنیاد پر ہدایات جاری کریں گے جب تک آصف زرداری صدر پاکستان ہے ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا عدالت نے آصف زرداری کے خلاف مقدمہ داخل دفتر کر دیا فاروک ایچ نائک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا آصف علی زرداری صدر بن چکے ان کے خلاف عدالت میں کیس نہیں چل سکتا تیسری ترمین کے بعد یہ کیس دوبارہ کراوچی بنکنگ کوٹ میں بھیج دیا گیا صدر مملکت اور فریال تالپور پر الزام ہے تین کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے زمیندار ہیں انہوں نے گناہ بیچا اس کے پیسے اکاؤنٹ میں آئے پتوکی میں پسرہ سے بچوں کی امباد وزیرالہ پنجاب کا نوٹس سیکیٹری صحت سے رپورٹ طلب کر لی وزیر صحت اور محکمہ صحت کے حکام کو فوری پتوکی پہنچنے کی ہدایت بچوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا محکمہ صحت کی کتاہی اور نا اہلی کی وجہ سے معصوم جانے ضائع ہوئی ذمہ داروں کا تائیون کر کے قرار واقعی سزا دی جائے روزانہ کے بنیاد پر دیگر وبا امراض کے کیسز کو مانیٹر کیا جائے متاثرہ بچوں کے علاج معالجے میں کوئی غفلت نہ کی جائے آل گرین شرٹس کا والی بال سیریز میں فاتحان آغاز پہلے مارکی میں آسٹریلیا کو تین صفر سے ٹھکانے لگا دیا لیاکتر جمنیزیم اسلام باق میں مذبان پاکستان کھیل کے ابتدا سے ہی ہاوی نظر آئی قومی ٹیم نے پچیز بائی سے پہلا سیٹ جیت کر برطری حاصل کی دوسرے سیٹ پہ بھی قومی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا تیسرا سیٹ پاکستان نے پچیز بیس سیٹ جیت کر میچ اپنے نام کی آشوائکین کی بڑی تعداد سٹیڈیم میں قومی ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے موجود تھی موسیقی